سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے جن لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی غیر مستحق کونم اس کو نہیں دی جا سکتی نمبر ایک غنی انسان کو مالدار کو نہیں دی جا سکتی عبداللہ بن عدی کہتے ہیں مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجت البدا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں تو زکاة کس کو نہیں دینی چاہیے جو غنی ہو اور جو کما سکتا ہو غنی ہونے کی حد چالیس درہم ہے ایک اوکیا جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو اس کو بھی نہیں مانگنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا ہے حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو وہ اپنے لئے آگ کا اضافہ کرتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے پاس دن اور رات کے لئے پیٹ بھر کے کھانا موجود ہو اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ذریعہ ماج صرف نوکری نہیں ہوتی انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے مزدوری کر لیں کئی طریقے ہیں دیکھئے جو شخص چاہے گا نا کہ اللہ اس کو حلال کا رزق دے اللہ اس کے لئے ضرور راستہ کھولے گا یہ کہنا اپنی لغت سے باہر نکال دیں یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمیں نکمہ نہیں پیدا کیا اور نہ نکمہ رہنے کے لئے یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہر معاملے میں اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی آپ کوشش تو کریں آپ آگے تو بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی راستہ نکالے گا غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں سوائے تعلیف قلب پہ جب وہ مسلمان ہونے والے یا نیو مسلم ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس علاقے میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اور ان کو ڈونیشنز جاری ہے اور اس میں زکاة بھی ہے اور صدقات بھی ہے اور خیرات بھی ہے اور سب کچھ ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا اچھا جو مسلم نہیں ہے وہ جو مر جو بھوک سے اور جو مسلم ہے وہ ایک ایکسپشنل صورت ہوگی جس میں تعلیف قلب بھی مقصود ہوگی کہ اگر اس مصیبت میں ان کے کام آئیں گے تو کل یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اس نیت سے پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں والدین کو زکاة دینا جائز نہیں کیوں؟ ان کی خدمت فرض ہے حضرت عمر بن شایب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے نیس فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ انتا ومالوکلی ابی کا تم اور تمہارا مال تونوں باپ کی ملکیت جی ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹوں کا مال جو ہے وہ تو باپ کا شمار ہوگا بیٹیوں کا بھی ہوگا جو ان کا ذاتی ہے وہ تو ہے لیکن جو شوہر کا وہ نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر کی کمائی سے چڑا کے تو ماں باپ کو دیا جائے یہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر حقیقی خون کا رشتہ نہیں ہے مثلا ساس کو اگر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے اسی طرح اگر کوئی بہو کو دینا چاہے تو وہ اولاد کو زکاة دینا جائز نہیں بیوی کو زکاة دینا جائز نہیں جن کرابتداروں کا نفتہ آدمی کے ذمہ واجب ہیں ان کو زکاة دینا جائز نہیں مثلا ماں باپ دادا پڑ دادا بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ اور بیوی باقی جو رشتے ہیں ان کو دی جا سکتی بیوی پہ اگر کماتی ہے تو شوہر کو دے سکتی ہے زکاة اگر وہ مقروض ہو گیا ہے یہ کسی مسئیبت میں آ گیا ہے لیکن اپنے بچوں پہ زکاة نہیں خرش کرے وہ شوہر کو دے دے گی شوہر اس پیسے کو چاہے بچوں پہ پر خرش کرے جہاں مرضی کرے اس کا ذمہ ہے باپ بیٹی کو زکاة نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو زکاة دے ہی نہیں سکتے اپنے اچھی آمدنی میں سے دیں زکاة تو میل کچھ اہل ہوتی بعض وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ جو کٹھی کر رہا ہے یہ امانتی ہے بھی کہ نہیں یہ کہیں چور نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو نہیں انسان ایک حد تک تحقیق کر سکتا اس سے آگے مکلف نہیں اگر گورنمنٹ نے کسی شخص کو اپائنٹ گیا ہے تو آپ کا فرض ہے اس پر ٹرسٹ کر کے اس کو دے دیں اگر وہ اس میں سے کچھ کمی بیشی کرتا تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا آپ نہیں ہوں گے آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی واضح اپنے عزیز اور اقارب اور رشتداروں کو زکاة دینا افضل ہے حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکاة دینا اکہرہ ثواب ہے اور رشتدار کو زکاة دینا دوہرہ ثواب ہے ایک زکاة کا اور دوسرے صلح رحمی رشتہ جوڑنے کا غلطی سے زکاة صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آکے انتہائی محتاج بتاتا ہے آپ اس کو زکاة دے دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں وہ تو پراد کرنے والا شخص تھا اب آپ کیا کہیں گے میری تو زکاة ہی نہیں لگی نہیں آپ کی لگ گئی آپ نے جو دیا دے دیا زکاة کے مستحق مسکین کی تعریف حضرت ابو غرارہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے ایک لقمہ یا دو لقمہ ایک خجور یا دو خجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑتا وہ چمٹتا نہیں اس کا حال پہچاننا پڑتا ہے دوسرا سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی مقروض مالدار پر زکاة واجب نہیں حضرت یزید بن خسیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلمان بن یسار سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے کیا اس پر زکاة ہے انہوں نے کہا نہیں جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو مثلا قرض یا پرویڈنٹ فنڈ تو اس پر سال بسال زکاة دی جائے گی لیکن جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکاة ادا کرنے کی بجائے مالِ زمار کی طرح ایک مرتبہ زکاة ادا کر دینا کافی ہے مقروض پر زکاة نہیں اس کی کئی قسمیں ہیں مقروض کی ایک وہ ہے جس کے پاس گھر ہے گاڑی بھی ہے لیکن اس پر کوئی تعوان آ گیا اس نے کہیں سے کرزہ لیا کارک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا وہ مقروض ہے تو اس کے پاس اگر کچھ ایسا سامان ہے جس پہ زکاة لگتی ہے کوئی بزنس ہے تو وہ پہلے اس سے کرزہ ادا کرے گا ٹھیک ہے زکاة دینے کی بجائے وہ اس زکاة اور زکاة کے علاوہ مال سے کرز دے گا اس کو زکاة نہیں دینی ہوگی کیونکہ کرز ادا کرنا فرض ہے تو جب دو فرض برابر آجائے تو دیکھا جائے گا کون سا دونوں میں سے مقدم ہے پرائیٹی کس کی ہو تو مقروض کو سب سے پہلے مال کما کر اپنا کرزہ اتارنا چاہیے زکاة نہیں ایک مقروض وہ ہوتے ہیں جو جانبوچ کے مقروض بنے رہتے ہیں گھر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے ایک اور گھر کرزہ لے کے بنا رہا ہے